ہیلو فرینڈز اس وقت ہے آپ سبھی فرینڈز کا آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل ڈیئر سر انگلیس میں اور آج کی یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے کس طریقے سے جو اچھارڑ ہوتے ہیں پرننسیسن ہوتا ہے اس کو آپ کے وہ ہر ایک کنفیجن ملکل دور ہونے والا ہے یہ سبھی پانچوں ہی جو اے ای آئی او یو کے جو اچھارڑ کے نیم ہیں وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے اے کی بات کریں گے اے کا اچھارڑ کس طریقے سے ہوتا ہے دیکھے گا جب دو کنسونینٹس کے بیچ اے آئے تو اے کو اے سے پڑھتے ہیں دیکھے گا کیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اے کا اچھارڑ کی اگر بات کریں تو دو کنسونینٹس آتے ہیں اگر جب دو کنسونینٹس کے بیچ اے آ جائے تو اے کو اے سے پڑھتے ہیں جیسے اب دیکھے گا بی اور جی کے بیچ میں آیا ہے اے تو آپ کا بیگ تو اے کا اے کا دے رہا ہے نا ایسے ہی سی اے ٹی کی ہے نا کیٹ سے دے رہا ہے ایسے ہی اے ف کے بعد اے ف اور اے آ رہے ہیں دونوں کنسونینٹ ہیں تو فین تو دیکھے گا ہر ایک میں اے کا کہیں نہ کہیں ارث آ رہا ہے ایسے ہی ب اور ڈ کے بیچ میں اے آیا ہے تو بیٹ ٹھیک ہے سی اور پ کے بیچ میں اے آیا ہے تو کیپ ٹھیک ہیٹ یہاں پر دیا ہوئے اے چھوٹ کے بیچ میں اے آیا ہے تو ہیٹ بیٹ کین مین ٹھیک ہے تو دو کنسونینٹ کے بیچ میں دو کنسونینٹ یہاں پر یہ کنسونینٹ ہے یہاں پر بھی کنسونینٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر یہ بوول اے اگر آ جائے ٹھیک ہے تو دو کنسونینٹ کے بیچ میں ایک بوول اے اسپیسلی آ جائے تو اس کا جو اچارڑ رہتا ہے وہ دھیان رکھے گے اے اسپیسلی اے سے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا کنفیجن مجھے لگتا ہے کافی حد تک اس چھٹ گیا ہوگا دو کنسوننٹ کے بیچ کا جو کنفیجن ہوتا ہے اس کو آپ کو بلکل سمجھ آ گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر کی اگر بات کریں تو یہاں پر دیکھے گا کس طریقے سے رول ہے سیکنڈ رول کہتا ہے جب کسی ورڈ میں اے آئے اور اے کے بعد کنسوننٹ کو چھوڑ کر اور لاسٹ میں اے آئے تو اے کو اے سے پڑھتے ہیں جیسے یہاں پر سٹارٹنگ میں دیکھے گا بی اے کے بعد میں دیکھے گا کیا آیا ہے کنسوننٹ آیا ہے ک اس کے بعد اے بھی آئی ہے تو اے اور اے بیچ میں کوئی سا بھی بڑھ ہو سکتا ہے تو اگر ایسا آتا ہے تو اے ہے نا تو بیک بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے فیک ہو جائے گا ایسے لیٹ ہو جائے گا بیس ہو جائے گا ہیٹ ہو جائے گا ڈیٹ ہو جائے گا کیک ہو جائے گا سیم ہو جائے گا اور میک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اے آتا ہے بڑی کی اس میں ماترہ نہیں کہیں نہیں لگتی ہے تو دھیار رکھیں گے کیا بتا رہا ہے اے آئے اے کے بعد میں کیا آنا چاہیے کوئی سا بھی کنسوننٹ آنا چاہیے کیا آنا چاہیے کنسوننٹ اور اس کے بعد میں اے تو رول ہے اے آئے اور کنسوننٹ کے بعد اے آتی ہے تو اس کا جو اچھرڑ رہے گا وہ کہیں نہ کہیں ایسے آتا ہے ٹھیک ہے زلیت ڈیٹ میک ہے نا اے سے ہی آ رہا ہے اگلا اسی میں تھرڑ رول دیکھ لیجے گا تھرڑ رول کیا کہتا ہے تھرڑ رول کہتا ہے جب کسی ورڈ میں کوئی سا بھی ورڈ ہو اس میں اے کے بعد ڈبل ایل آئے اے کے بعد کیا جائے ڈبل ایل آئے تو اے کو آ ہاں سے پڑھتے ہیں ہاں آ تو جیسے ہال آل ہاں آ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے اور اسے کہیں نہیں پڑھتا دیکھے گا جیسے اے کے بعد میں کیا آ رہا ہے ڈبل ایل آ رہا ہے تو دیکھے گا آل آل ٹھیک ہے ایسے ہی ہال ٹھیک ہے اسی سمال کول پھول سٹول ٹول ٹول وال بول ٹھیک ہے آپ دیکھے گا ان سب ہی میں آپ کا ارث یہیں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آل ہال تو کیا ہونا چاہیے اے کے بعد ایل آ ہونی چاہیے ٹھیک اگلا نیم کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا اگلا نیم کہتا ہے جب کسی برڈ میں اے کے بعد آر آئے تو اے کو آ سے پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے نیم دیکھ لیجئے گا اے کے بعد کیا آنا چاہیے آر آئے تو اے کو آ آ سے پڑھتے ہیں فا آ رہا ہے فا آ ٹھیک ہے دیکھے گا بار تو بار آ رہا ہے ٹھیک ہے فا آ رہا ہے ایسے ہی پار تو پا میں بھی آ رہا ہے پا کارٹ تو دیکھے گا کا آ رہا ہے ہا آ رہا ہے ہر ایسے یارن یا یا آ رہا ہے ڈارک دیکھے ڈا آ رہا ہے ڈارک مارک ما آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسے وام بار آ رہا ہے تو اس طریقے سے جب بھی کبھی ورڈ کے بعد اے کے بعد میں آر اگر آتا ہے تو اے کے بعد آ رہا ہے تو اے کو اہ سے پڑتے ہیں ٹھیک ہے فا کاؤ چھام یارن ٹھیک ہے اس طریقے سے رول نمبر فائیو کیا کہتا ہے دیکھے گا تو فائیو والا رول کہتا ہے وہ دیکھ لیجیے گا ییس جب آ کے بعد کیا ہے جب آ کے بعد اے سٹی یا پھر اے س کے اے سٹی یا اے س کے آئے تب بھی ا جو اے ہوگا کا اچھرڑ آ سے کرتے ہیں تو دو نیئے میں اے پر اوپر والا بھی اہی تھا یہاں پر بھی اسی طریقے تھے اے سٹی اور اے س کے اے کے بعد اگر آ جائیں تو دھیان رکھے گا تو بھی آ کا ہی اس میں کہیں کہ آپ کو پرنسیشن نکالنا پڑے گا جیسے پاسٹ تو دیکھے گا پا آ رہا ہے پاسٹ ایسے ہی ماسک اس کے آ رہا ہے ٹھیک ہے لاسٹ اسٹی آ رہا ہے لاسٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے باسک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ان میں جب بھی آپ پرنسیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو آ آ رہا ہے ایسے آ رہا ہے ٹھیک ہے فاسٹ لاسٹ میں اس کے اور اسٹی بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹاسک اس کے آ گیا کہ اسٹی آ گیا کاسٹ فلاس ہے نا اس کے آ گیا تو ان سبھی میں دونوں میں ہی رول کیا ہے جو اسٹی اور اس کے اے کے بعد میں آئے ہیں تو آ سے ہی بڑے جو آ آئے گا اس کا ہی کہیں نہ کہیں پرنسیشن نکل کر کے آئے گا اگلا رول کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں جب کسی برڈ میں جب کوئی سبھی جو برڈ ہے اس میں اے کے بعد بائی آئے اے کے بعد کیا آ جائے بائی ٹھیک ہے جب کسی برڈ ہے جب کسی برڈ ہے بائی آیا ہے بائی آیا ہے اے کے بعد کیا ہے بائی آیا ہے سے ایسی اس میں بھی سبھی میں اے کے بعد کیا دیا گیا ہے بائی دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو بے اے آرہا ہے میں اے آرہا ہے سے اے آرہا ہے ڈے اے آرہا ہے پے اے آرہا ہے ایسی وے اس میں بھی اے آرہا ہے لے رے ہے نا پلے تو اس سبھی میں اے ہر ایک میں کومن ہے اے اٹ لاسٹ میں ضرور اس میں جو چرڑ میں نکل آیا ہے جسے بے اے آرہا ہے میں اے آرہا ہے سے اے آرہا ہے ڈے اے آرہا ہے پے وے لے رے پلے تو ان سبھی میں جو ارث نکل کر کے آرہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اے کا ہی آرہا ہے ٹھیک ہے تو اتنی بات کلیر ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اے کے بعد کیا جائے بائی سیون نمبر رول دیکھے گا اے کا ہی جب کسی ورڈ میں اے آئی اور اے آئی کے بعد اب دیکھو یا پھر اے آئی آئے یا اے آئی کے بعد میں کیا آئے اے آئی کے بعد کیا آ جائے گا اے آئی کے بعد کیا آ جائے گا اے آئی کے بعد میں آئی آئی کو اے سے پڑھتے ہیں جیسے اب اے کے بعد میں آئی اے آئی آئے ہیں ٹھیک ہے آئی اے آئی ہیں ٹھیک ہے بیچ میں اے آئی لکھا ہے اے آئی 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 تو پین ہے نا پین تو بے اے آ رہا ہے بے ال ال ہے نا ایسے من اے آ رہا ہے فیل گین ہیل رین میل تو اے کا ہی اس میں بھی پرنسیشن نکل آئے ہیں اے آئی کے بعد اگر اے نیا پھر ال کچھ بھی آ جائے تو ہے نا تو جیسے پین ہے نا اے آ رہا پین پین اے آ رہا پین بے ال اے آ رہا ہے میل اس میں بھی فیل گین ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نکل کر کے آ رہا ہے اگلی کی بات کرتے ہیں جب کسی دیکھے گا جب کسی ورڈ میں اے کے بعد ری ملو آر ای آئے تو اے کو اے آ سے پڑھتے ہیں اے کیا کیا میر دیر لیر فیر شیر ہے نا تو اے آ اے آ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا میر دیر لیر فیر شیر جس لائک دیٹ تو بہت سمپل ہے آپ کو بس ایک دو بار ان کو دیکھنا دوسر ہے ٹھیک ہے اسی کا اگلا رول دیکھے گا کیا کہتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جب کسی ورڈ میں اے آئی کے بعد آر لب اے آئی کے بعد آر آئے تو اے آئی کو بھی اے آ سے پڑھتے ہیں کیا ہے اے آئی کے بعد آر آئے تو اے آئی کو بھی اے ہے نا آپ پڑھتے ہیں دیکھے گا جیسے چے اے آئی آر miss last میں کیا ہے اے آئی آر last میں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے اے آئی آر ٹھیک ہے اے آئی اور آر تو اے آر تو اے آر پڑھتے ہیں تو اے آر جیسے چے آر اے آر آر ہے پے آر اے آر 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 ہے ٹھیک ہے فیر اے آر ہیر تو اے آر اے اور آ کا ارث دے رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے بات کریں تو ٹین نمبر رول دیکھ لیجے گا یس جب کسی ورڈ میں اے یو آئے تو اے یو کو آ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اے یو کہیں بھی آئے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے آ جیسے کار نوٹی اے یو آ رہے ہیں یہاں پر سی اے یو آ رہے ہیں کاؤز ڈاٹر تو یہاں پر دو دو تو ہاں نا آ آ کا اس میں کہیں نہ کہیں پرننسیشن نکل کر کے آ رہا ہے تو یہ تو تھے ٹین تک میں نے آپ کو بتا دیئے تو آگے کے کچھ اور موسٹ امپورٹنٹ رول سے ان کو بھی بتائیں گے لیکن تب تک آپ لوگ اسی طرح سے سٹیڈی کرتے رہے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے